شبر زہدی صاحب بجٹ سے ایک ہفتہ پہلے دس ترقی آتی منصوبوں کے بھی منظوری ہو گئی ہے اربوں روپیہ اب ادھر بھی آ رہا ہے پیٹولی مسٹوات کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات تینی ہو رہے اوبیسٹی اگر الیکشن نہیں آ رہا ہے تو بجٹ اور طرح سے ہوگا تو کیا پاکستان کی معیشت اس طرح نہج پر ہے کہ اس قسم کا بجٹ آ جائے اگر آتا ہے تو پھر آگے کیا ہوگا سر دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے آئی ایم ایف کے سسٹم سے ڈکل سکیں ہو سکتا ہے کہ یہ والا پروگرام کپلیٹ نہیں ہو اس کے باوجود بھی ہمیں آگے جا کر ایک لانگ ٹرم آریجمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ کرنی ہے اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو پرسو جو آئیشہ واس پاشا صاحبہ نے بیان دیا تھا کہ ہمارے پاس پلین بھی ہے آج انہوں نے تقریباً اسے کہہ جائے کہ ہمارے پاس کوئی پلین بھی نہیں ہے تو یہ ہمارا یہ جو ابھی چھوٹا بڑا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترخیاتی بنصوبے کیے ہیں یا یہ جو بیلی والا انہوں نے کام کیا ہے یہ میرا خیال ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے رسک لیا ہے مگر آئی ایم ایف ان کے ساتھ لانگ ٹرم انگیجمنٹ نہیں کرے گا جب تک ہمارا ایک بنیادی فیصلہ نہیں ہوگا وہ ہے ہمارا ڈیٹ کا ریپو فائلنگ اگر ہمارا ڈیٹ کا ریپو فائل نہیں ہوا تو آئی ایم ایف ہمارے ساتھ کام کرنے پر تیار نہیں ہیں اور ڈیٹ کی ریپو فائلنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ ایکسپ کرنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے ڈیٹ کو اس کے ٹائم پر پے نہیں کر سکیں گے اور وہ جو چیز ہے وہ پاکستان کی حقیقت ہے جس سے ہم آگ بھی جو را سکتے ہیں سرح اچھا شہبر صاحب یہ بار بار کہا گیا کہ ہم باؤنڈ تھے پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں وہ معاہدہ ہوا اس معاہدے کا پاس تھا کہ ہمیں چلنا پڑ رہا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اس لیے ہم پیٹولیم اسنوات کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں اس لیے ہم چیزیں وہ کر رہے ہیں مہنگائی اس وجہ سے ہو رہی ہے تو کیا وہ منصوب جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ وہ تو کر بھی نہیں پائے ہم تو یہ جو ساری چیزیں ہوئی ہیں اس پہ پھر پشلی حکومت ذمہ دار یہ حکومت مجھے سے طالب علم تو سمجھنے سے کاثر ہے جب ہم اس کو کمپلیٹ ہی نہیں کر پا رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کو دیکھیں نا میں نے کہا جس طرح کہ جب ہم نے ڈیڈ لوگ کیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ تو اس کے بعد تو ہم ٹیکنیکلی آئی ایم ایف سے باہر تھے تو پھر اس کے بعد آپ نے ایک سال لائے کیا اگر آپ ایک سال تک اس کو جو اپنی مردی سے چلاتے آج آخر میں آکے آپ کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں مگر میں سمجھتا ہوں یہ باتیں بھی نہیں ہیں ان کی پوری کوشش ہے اور صحیح کوشش ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم انگیج رہیں کیونکہ کوئی بھی اخلبند آدمی اس کو ذرا سا بھی سینس ہے ذرا سا بھی سینسیبل ہے جو دنیا کو سبشتا ہے وہ کبھی بھی آج پاکستانی سے پلک کے حالات میں آئی ایف کے ساتھ اس کے ساتھ جگڑا لینے میں یا ان کے ساتھ کوئی ڈیڈ لگ کرنے میں انٹرسٹن نہیں ہو سکتا تو یہ گورنمنٹ تو بیسیکلی دو کشتوں میں کام کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس میں یہ بری طرح فس چکے ہیں اور اب ان کے بعد کوئی رستہ نہیں ہے ابھی یہ تھوڑا مڑا بجٹ کے لئے کام کریں گے اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ شاید یہ بجٹ کے بعد الیکشن ایناؤنس کر کے یہ چلے جائیں کیونکہ آگے آنے والے دن جو ہیں وہ پاکستان کے لئے اچھے دن نہیں ہیں شابر صاحب کس لحاظ سے کہ پاکستان کے لئے اچھے دن نہیں ہے کہ اگر یہ تو بجٹ پر سیاسی بجٹ زیادہ لگ رہا ہے کیونکہ ابھی اگر ترقیاتی منصوبوں کے چیزیں ہو رہی ہیں ابھی اس سے چیزیں کم کی جاری ہیں پیٹولیم اسٹوال جیسے قیمتیں کم کی گئی ہیں حالکہ اس کی شاید ہم انفلیشن میں بنا ہوں میری بات سنو ترقیاتی منصوبیں ہوئے یا یہ پیٹول کی مصنوعیات ہوئیں یہ ٹھیک ہے اس کا تھوڑا پر افیکٹ آئے گا مجھے بتائیں کہ جب آپ کی بحیشت میں انڈسٹریل پروڈکشن تقریباً نیا انڈسٹری رکھ چکی ہے انٹریس ریٹ 21% ہے ایمپلائیمنٹ کا لیول کم ہو رہا ہے انفلیشن 40% سے خود ریپورٹ کر رہے ہیں تو کیسے اچھی ہے جب آٹے کا دس کلو کا تھیلہ دو ہزار دو سو روپے کا ہے تو کیا آپ یہ جو آپ نے کر دیا پیٹول کو دو روپے کم کر دیا تو اس سے کوئی پاکستان کے باشی آگا تو ٹھیک نہیں ہو گئے لیکن عام آدمی کے لیے سب چیزیں انریلیونٹ ہیں عام آدمی کے لیے سب باتیں انریلیونٹ ہیں آئیم اف آگیا آئیم اف سلا گیا یہ ہو گیا پیٹول کم ہو گیا جو آج پاکستان کی صورتحال ہے اس میں معیشت اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تباہ نہیں ہوئی ہے تو تباہی کی طرف جا رہی ہے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی تو تباہی سے روک سکے تو تباہی تو ہمارا وہ خدر بن چکی ہے اب اس کو کس طرح وائٹ کرنا ہے وہ گنیادی سوال ہے نا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیٹول کم کر دیا آئیم اف میں چلے گا یہ تو بکار کی بات ہے نا عام آدمی کو اسے کوئی تعلق نہیں ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے انتظار تھا نا چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوں گا سب میں شیر جیسی ہے زرہ زرہ بھی ہر کنٹیسٹنٹ کو لگے گا لڑکھڑانا نہیں ہے کھول دو اپنے پنک اگر آسمان چھونا آبے لگ رہا ہی یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے انٹرٹینمنٹ کی گیرنٹی جناب کیونکہ یہاں کھلوگے کودوگے تو بنوگے ناوہ خوش رہو پاکستان خوش رہو پاکستان بدھ اور جمعے رات شام ساتھ بجے سرف بول انٹرٹینمنٹ پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے